اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جنیت خان اور میرا شو ہے قوم کی آواز فج جنیت خان اس سے پہلے جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا طلاق کے بارے میں اب ہم دوسرا پروگرام کرنے چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو طلاق کے بعد کے مسائل ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے اور ہمارے ساتھ ہمارے علماء اکرام بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور قانون جاننے والے جو ایڈوکیٹ ہیں ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں جو ہمیں اس بارے میں مزید بتائیں گے کہ طلاق کے بعد ہونے والے مسائل اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے مولانا فرید اللہ خان صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے یہ بتائیے کہ عدت میں نے دیکھی دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ایک عدت وہ ہوتی ہے جس میں میاں جو ہیں وہ فوت ہو جائے تو عورت کو کرنا ہوتی ہے اور ایک عدت جو ہے وہ طلاق ہونے کے بعد عورت کو کرنی ہوتی ہے تو اس میں کیا فرق ہے اور اس کے کیا طریقے ہیں شریعت ہماری کیا کہتی ہے ان دونوں عدتوں کے بارے دیکھیں عدت میں اگر شوہر کا انتقال ہو چکا ہے جس کو بیوہ کہتے ہیں بیوہ حمل سے ہیں تو اس کی مدت حمل ہے یعنی بچہ آنے کے بعد پھر اس کی وہ مدت ختم ہو جائے گی اور اگر حمل نہیں ہے تو چار مہینے دس دن ہے دانے مجید سورة البقرہ میں اربعات اشہوری و عشرہ کے الفاظ کے ساتھ ہیں چار مہینے دس دن اور اگر متلقہ ہیں یعنی طلاق دی گئی تو سورة بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُو متلقہ میں بھی اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کی مدت وضع حمل ہے دونوں کا طریقہ یہ کی ہے حمل میں مدت وہ دونوں کی یعنی اگر بیوہ ہو یا متلقہ ہو دونوں کی مدت وضع حمل ہے متلقہ کے لیے اگر اس کا حمل نہیں ہے اور اس کو حیز بھی آتا ہے خون مہواری جس کو کہتے ہیں اردو میں وہ مہواری بھی آتی ہے تو پھر اس کے سلاسط قرو تین حیز ہیں یعنی تین حیز ختم ہونے کے بعد پھر اس کا مدت ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے بازمتبہ خاتون کو مہواری نہیں آتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو اب وہ تین حیز تو نہیں آسکتے تو اس کا پتہ کیسا ہے تو اس کے لیے تین مہینے ہیں اگر متلقہ ہیں اور حاملہ ہیں تو اس کی مدت وضع حمل ہیں اور متلقہ ہیں یعنی جس کو طلاق دیئے شوہر مرہ نہیں ہے طلاق ہوئی ہے تو اس کی مدت تین حیز ہیں اور متلقہ ہے اس کو حیز بھی نہیں آتا تو اس کی مدت تین مہینے ہیں غلام عباس صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اس میں کیا ہمارے قانون میں ڈیوری وغیرہ کا جو واپسی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے وہ تھوڑا ازا وضع سے بتائیے گا کہ کس طریقے سے ایک طلاق ہو گئی اب وہ عورت اپنے گھر چلی گئے وہ کہتی ہے میرے جو زیور تھا اور جو اسے جہیز کا سامان تھا وہ مجھے واپس نے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تھوڑا سا بتائیے گا سر وہ کیس فائل کریں گی ریٹن آف دوری آرٹیکلز کا کہ بعد سر انہیں اپنی جو بھی کیس کے اندر انہیں اپنی لسٹ دینی ہوگی جو اس وقت ان کو ریسیونگ ہوئی ہوگی اچھا وہ لسٹ جو بناتے ہیں جہیز کی وہ ہماری ہیں بھی آئی تھی جب ہماری شاہدی ہوئی تھی تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں اچھا یہ اچھی بات ہے اس پر سائن وغیرہ لینا اور اس کی رسید لینا اچھی بات ہے یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ بعد میں اس میں لگیں گی اور جو بھی ریسیبس ہوتی ہیں لسٹ پوری پروپر جو بنتی ہے اور اس کے بعد پھر عدالت میں وہ رجوع ہوتا ہے اور پھر عدالت سمن کرتی ہے ان کے جو دوسری پارٹی کو اگینس پارٹی کو اور پھر عدالت کے دسکریشن پہ پھر عدالت دونوں کی باتیں سن کے اور پھر ایک فیصلہ دیتی ہے اور اس میں عموماً جو پروپر چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس ہوتی ہیں اچھا نہیں اب فرض کریں جو طلاق ہو رہی ہے وہ دو سال بعد ہو رہی ہے اور جو کیس تھا اس میں آپ کو پتا ہے ہمارا ریلیٹیکیشن کے جو مسائل ہیں تو اس میں ایک سال لگ جاتا ہے فرض کریں ٹھیک ہے تو تین سال ہو گا تو کیا وہ جو جہیز ہے اس پر ڈپریسیشن وغیر لگ کے واپس ہو گا یہ پورا پورا جہیز واپس آئے گا اس میں توڑ پوڑ بھی ہو جاتی ہے باس ٹائم درات توڑ گئی یہ ہو گیا ہو گیا علماری کا تو یہ یہ بتائیے گا نہیں نہیں سر کیونکہ وہ ان کے یوز خود عورت کے یوز میں بھی تھا تو ایز ایتیس واپس آئے گا کوئی ڈپریسیشن اس ٹائپ کا کچھ بھی نہیں ہے اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ طلاق ہو گئے یہ سب مسائل گزر گئے اب فرض کریں ایک صاحب نے اپنی میسیس کو طلاق بھی اور ان کی دو بچییاں تھی ٹھیک ہے وہ والد کے پاس رہیں گی یا والدہ کے پاس رہیں گی سر یہ ڈپین کرتا ہے ان کی ایج پہ اگر تو بچیاں مائنر ہیں بالک نہیں ہوئی ہیں تو وہ پھر والدہ کے پاس رہیں گی اور والدہ کا حق بھی ہے اچھا جی اور مگر ان کی جو کفالت ہے جو ان کی مینٹینس ہے وہ والد کی رسپونسیبیلیٹی ہے اور والد ہی والد تو رکھنے کو تیار ہے فرض کریں والد ان دونوں بچیوں کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہے ٹھیک ہے مگر والدہ کلیم کر دیتی ہے کہ یہ بچی میرے پاس رہیں گی تو اس صورت میں مثلا کوٹ کیا کہتی ہے کہ والدہ کے پاس رہیں بچی جی سر جب تک وہ اپنی بالک کی عمر عمر تک نہیں آتی تو وہ والدہ کے ساتھ رہیں گی اور ان کی رسپونسیبیلیٹی کفالت جو ہے والد مینٹینس مصلابا وہ کلیم کریں گے خود سے دیرہ تو سیئے ورنہ وہ کوٹ میں کلیم کر کے اس سے کفالت لے سکتی ہے جی سر اگر خود سے دیتا ہے صحیح ہے ورنہ پھر کیس کی ترہو مینٹینس کا کیس ہوتا ہے اور اس کی ترہو وہ لے سکتی ہے اور وہ پابند ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ دورانے جو اطلاق جو اطلاق ہو گئی اس کے بعد عددت کا جو پیریڈ ہے عددت کے پیریڈ میں جو بچے ہیں والدہ کے پاس اور جو والدہ خود ہیں یعنی ان کی تو اب وائف نہیں رہی تو بچوں کی والدہ اور وہ تو عددت کے پیریڈ میں جو کفالت ہے وہ کون کرے گا بچوں کی اور بیوی کی یہ جو سابقہ بیوی سمجھیں بچوں کی جو کفالت ہیں جس کو عربی میں نان و نفقہ کہتے ہیں وہ والد کی ذمہ داری ہے چاہے عددت ہو یا عددت نہ ہو اچھا جی عددت کے بعد بھی وہ والد کی ذمہ داری ہے اور عددت کے دوران جو اس کی مسیز ہے بیوی ہے ایکس بیوی کہلے سابقہ بیوی اس کی ذمہ داری بھی اس کے سابقہ شوہر چار مہینے دس دن ان کا نان و نفقہ سابقہ مہینے چار مہینے دس دن یہ تو بیوہ کے لیے جو متلقہ ہے جس کو طلاق دی ہے جس کا شوہر زندہ ہے اس کے لیے تین حیز ہیں اور اگر حیز نہیں آتا تو تین مہینے اس دوران جو اس کی نان و نفقہ ہے منٹنس ہے وہ اسی شوہر کی ذمہ داری ہے چھیک ہے اچھا آپ سے میرا سوال ہے کہ طلاق ہو گئی تھی سب کچھ ہو گئے بچے بھی سپرٹ ہو گئے چلے گئے اور انہوں نے بچوں کی منٹنس بھی لینا شروع کر دی اب باپ کہتا ہے کہ مجھے بچوں سے ملنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کس طریقے سے ہوگا یا تو خود ہی میوچل انڈریسٹینڈنگ سے یا تو معاملات ہو جائیں ٹھیک ہے اگر باپ جو ہے وہ ملنا چاہتا ہے اور ماں کہتی ہے نہیں میں تو میں نہیں ملنے ہو سکتا ہے اس معاملے ایک اور شادی کر دی ٹھیک ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ یہ بچے جو ہیں سابقہ میاں سے ملیں تو اس کے لیے کیا شوہر جو ہے جو سابقہ شوہر تھے وہ کلیم کر سکتے کوٹ میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے بلکل سر جی انڈیو گارڈین انڈ وارڈ ایک کے تھو کیس ہوتا ہے اور والد بچوں کا اس کے اوپر ایک رائٹ ہے تو والد کو ملاقات سے نہیں روک سکتے اس جی انڈیو کیس کے تھو والد کو ملاقات کا حق عدالت دے گی اور آفٹر ایوری فورٹین دیس وہ تین چائے گھنٹے کے لیے عدالت میں والدہ بچوں کو لے کے آئے گی اور عدالت کی نگرانی میں بچوں سے ملاقات ہوگی والد کی اور جو بچوں کی ترانسپورٹیشن کوست ہوگی جو والدہ لے کے آگی ہے وہ والد جو ہے وہ عدالت میں جمع کر آئے گا اور وہ پھر والدہ ویڈروک آئے گے والدہ کو مل سکتی ہے یہ بتائیے کہ کیا بیوی یعنی کہ بیوی ہے ابھی اس کے کوئی تعلق نہیں ہوئی ہے تو وہ کیا جو دودھ پلا رہی ہے بچوں کو کیا وہ کلیم کر سکتی ہے یہ ایک ذہن میں سوال آیا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ اپنے ہزبینڈ سے اس کے پیسے لے سکتی ہے جو اسے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے میں روشن چالیں گے آپ اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں عورت جو ہے بیوی اس کا نان و نفقہ کی ذیمہ داری اللہ تعالی نے اس کے شوہر پر رکھی اور اس کی ماں کو یہ ذیمہ داری دی ہے کہ وہ اس بچے کی جس کو خیزانت کہتے ہیں اس کی پرورش کریں پرورش میں پھر اس کا دودھ دینا ہے البتہ شریعت نے اس پہ جبر نہیں کیا مجبور نہیں ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کوئی اور نہیں ہے اور کوئی اور طریقہ نہیں بن سکتا اس کی پرورش کا تو پھر اس کی اس ماں کو مجبور کیا جائے گا لیکن وہ اس کی اجرت نہیں لے سکتی یعنی اس دودھ پیلانے کا یہ ایک پیریڈ ہے اس میں وہ اجرت نان و نفقہ کے ذیمہ دار اس کا میاں ہیں البتہ اس کا اجرت وہ اس کی نہیں لے سکتی اچھا سوئے اس میں میں ایک چیز اید کرنا چاہوں گا اپنے پرانے سوال کے اندر کہ اکثر ہماری سوسائیٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شوہر ہے وہ بچوں کو ضرب دستی لے جاتا ہے والدہ سے چھین کے یا جو بھی اور والدہ سے ملاقات نہیں ہو پاری تو اس کا بھی یہ قانون کے اندر ایک ہے کہ فور نائنٹی ون کی اپلیکیشن لگتی ہے اور پھر سیشن اپنے پاس ہے فور نائنٹی ون فور نائنٹی ون کی اپلیکیشن لگتی ہے اور سیشن کورٹ میں لگتی ہے اور عدالت پھر ایس ایچو کو پابند کرتی ہے کہ بچوں کو نیکس دے وہ حاضر کرے اچھا یہ عورت کا ایک رائٹ ہے اچھا اچھا کس ایج میں جا کے بچے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ماں کے پاس رہے یا والد کے پاس رہے اگر بچہ میل ہے تو اس کی جو ایج ہے وہ سیون یورس مقرر کی گئی ہے اور جو بچی ہے اس کی جب تک وہ بالک نہیں ہوتی والدہ کے ساتھ رہے گی بچوں کی قسٹریڈی کے معاملے میں ہماری شہریت اور اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں اگر لڑکا ہے بچہ ہے تو جس طرح وکیل صاحب نے بتایا سات سال تک وہ ماں کی پرورش میں رہی اس کو عربی میں لڑکا سات سال تک ماں کی پرورش میں رہی جی حیزانہ اس کو کہتے ہیں حیزانہ یعنی پرورش چونکہ وہ اچھی تربیت کر سکتی ہے وہ اچھی پرورش کر سکتی ہے وہ اس کی ماں ہے باقیرہ اس کے لئے کوئی الفاظ یعنی اس مدد کو بتانے کے لئے قرآن اور حدیث سے الفاظ نہیں ہے لیکن یہ اشارت النص جو اصول فقہ کا ایک قائدہ ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ وہ ذمہ داری اس کے ماں کی ہیں اور بچی لڑکی وہ نو سال تک ماں کی پرورش میں رہی نو سال تک لڑکی اور سات سال تک لڑکا اس کے بعد پھر وہ باپ کے پاس آ جائیں گے شریعت نے اس کو یہ اجازت دی اس کے بعد پھر وہ اپنا مقرر کریں تو اس ماں کو پھر شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس شوہر کو یعنی اپنے جو سابقہ شوہر ہیں یعنی ان بچوں کا والد ان کو نہ روکے علاقات سے اور جب یہ بچے شوہر کے پاس آئیں گے اس کے سابقہ شوہر کے پاس تو پھر یہ ان کی ماں کو ان سے ملنے کے لئے نہیں روکیں گے علاقات کرنے کی اجازت دیں گے ایک اور سوال میں آ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ شادی ہوئی ٹھیک ہے اور عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس دوران اگر ان میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے اس دوران اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور طلاق دیتا ہے تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی جی وہ طلاق ہو جاتی ہے میں نے مدت عدد کی جو مدت ہے اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ اگر اس نے اس وقت طلاق دے دی ہیں اور وہ پیٹ سے ہیں یعنی حمل ہے اس کو تو بھر اس کی مدت وہ وضع حمل ہے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے اچھا شکریہ ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اپنے میمان حضرات کا بہت بہت شکریہ عادر کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مسائل کے ساتھ اللہ حافظ لدے موسیقی